ہی قائد اسلام علیکم اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیمہ بھری ہری مرچوں کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل ویسپاک کو لازمی سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجئے اور سبسکرائب بیٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن اس کو لازمی کلک کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے پانچ سے چھے ہری مرچے لے لینی ہے اور اس کے اندر سے ایسے اس کے اوپر سے اس کے جو سٹم میں کٹنگ کر کے اندر سے بیچ نکال لینی ہے اور اس کی ایسے کٹنگ کر لینی ہے تری پارٹس میں اور یہاں پہ کیمہ ہے بیف کا کیمہ اس میں ایک انڈا شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اپر سویہ سوہ ساب ون ٹیبل سپون یہ شامل کر دیا ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اس میں یہ مرچے آئٹ کر کے دونوں سائٹ سے فرائے کر لیں گے اچھے سے بہت اچھے سے جب یہ فرائے ہو جائیں تو اس کے لئے جو سوس ہم نے تیار کرنی ہے اس کی پرپریشن کر لیتے ہیں ساب سے پہلے یہاں پہ منس گارلک ہے اس میں سویا سوس میں نے ڈالی ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون آئسٹر سوس اور یہ کون فلوار ہے پانی میں آئٹ کر کے اس کو مکس کیا تھا وہ آئٹ کر کے تو یہ اب جو مکسر ہے ہم نے مرچوں میں ڈال دینا ہے اور مرچوں کے اوپر ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے اچھے سے پانچ سے سات منٹ کے لئے ان کو پکانا ہے اور یہ جب ان کی کنسٹنسی ٹھک ہو جائے گی تو یہ ریڈی ہو جائیں گی تو ہماری مزہدار سے قیمہ بری ہر ہی مرچے ریڈی ہو جکی ہیں اور چابنوں کے ساتھ اب ان کو سرف کیجئے بہت ہی مزہدار یہ بنتی ہے اور اگر آپ کے پاس آئسٹر سوس نہ آویلیبل ہو تو آپ جب سویا سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریسٹ بھی بسان رہی ہو تو لازمیں لائک کیجئے اور چنل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ